چیئرمین بین المزاہب امن کمیٹی کمالیہ حاجی مقبول احمد سگو کا کہنا ہے کہ ڈی پیو ٹوبہ رانہ عمر فروقی قیادت میں زلہی پولیس ٹوبہ نے محجون میں پنجاب کے دیگر ازلا کی نسبت زیادہ تندہی اور امانداری سے اپنے فرائض سر انجام دے کر عوام اور پولیس کے درمیان اعتماد کے رشتے کو پروان چڑھایا زلہی پولیس ٹوبہ کی محجون کی کار کردگی زلہ کی نسبت اچھی رہی محجون میں زلہ بھر میں ٹوبہ پولیس نے ساسو اٹھاسی مقدمات درش کیے جن میں سے چھ سو تریپن ملزمان گرفتار کر لیا گئے ان سے چھتیس لاکھ چودہ ہزار آٹھ سو ایسی رپے کی رکوری کی گئی محجون میں دو سو چوبیس مجرمان اشتہاری گرفتار کیے گئے اور اکتالیس عدالتی مفرور بھی پکڑے گئے محجون میں زلہ بھر میں ناجائز اسلہ کے چو ست مقدمات درش کر کے ملزمان سے رائفلیں سادت بندوکے نو عدد پسٹل چوتالیس بور اور راؤن دو سو ترتالیس عدد برامت کر لیا گئے منشیات کے چون مقدمات درش کر کے منشیات سوشو کے قبضہ سے بائیس ہزار پانسو ستاسر گرام چرز ایک ہزار ستانویں لیٹر شراب اور تیرہ سو گرام ہیروین برامت کی جوہے کے دس مقدمات درش کر کے پینتیس مجرمان کو گرفتار کر کے دعو پر لگی ننانویں ہزار نو سو تیس روپے کی رقم ریکور کی گئی مار جون میں زلہی پولیس ٹوبا نے تریانویں مقدمات میں ملوث بارہ گینگز کے چھتی سرکان گرفتار کر کے ان کے قبضہ سے سترہ عدد موٹر سائیکل پندرہ عدد بجلی کے ٹرانس فارمر کے کوائل ایک عدد رکشا سات عدد بکرے بکریاں چھ عدد موبائل فونز اور نو عدد پسٹل برامت کیے زلہی پولیس ٹوبا نے زلہ بھر میں نیشنل ایکشن پلان کے تحت تریاسی مقدمات درش کیے زلہ بھر میں تیس عدد سرچ اپریشن کیے گئے اور ان اپریشن کی انتیجے میں ایک ہزار تین سو بیس افراد کی بائیو میٹرک تزدیق کی گئی ماجون میں جنسی درندی کا مظاہرہ کرنے والے چار جنسی درندوں کو پکڑ کر پبند سلاسل کیا گیا زلہی پولیس ٹوبا کی جان سے شہریوں کی کارز پر فوری رسپانس دینے سے شہری اور پولیس میں اعتماد کے رشتے کو فروغ ملا ان خیالات کا اظہار ڈی پیو ٹوبا رانہ عمر فروغ نے اپنی مہانہ پریس کانفرنس بریفنگ میں کیا اس موقع پر پی آر اے ایس آئی محمد اتاولہ بھی موجود تھے